خطبہ نمبر ایک سو پیتالیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ دنیا کی فنا کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگو تم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو جہاں موت کے تیروں کے مستقل حدف ہو یہاں ہر گھونٹ کے ساتھ اچھو ہے اور ہر لکمے کے ساتھ گلے کا پھندہ یہاں کوئی نعمت اس وقت تک نہیں ملتی ہے جب تک دوسری ہاتھ سے نکل نہ جائے اور یہاں کے زندگی میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے جب تک ایک دن کم نہ ہو جائے یہاں کے کھانے میں زیادتی بھی پہلے رزق کے خاتمے کے بعد ہاتھ آتی ہے اور کوئی اثر بھی پہلے نشان کے مٹ جانے کے بعد ہی زندہ ہوتا ہے ہر جدید کے لیے ایک جدید کو قدیم بننا پڑتا ہے اور ہر گھاس کے اگنے کے لیے ایک کھیت کو کاٹنا پڑتا ہے پرانے بزرگ جو ہماری اصل تھے گزر گئے اب ہم ان کی شاخیں ہیں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اصل کے چلے جانے کے بعد فرا کی بقا ہی کیا ہوتی ہے بیدات کی مذہمت کوئی بیدات اس وقت تک ایجاد نہیں ہوتی ہے جب تک کوئی سنت نہ مر جائے لہذا بیداتوں سے ڈرو اور سیدھے راستے پر قائم رہو کہ مستحکم ترین معاملات ہی بہتر ہوتے ہیں اور دین میں جدید ایجادات ہی بہترین شئے ہوتی ہے